اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائیس آور بھائے امنہ شاہ آئی اوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے نوبل گرداب کی تیسری قصوں سے ہیں چودری صاحب کی کتنی اولادیں ہیں رانی رانی کے ساتھ چلتے ہوئے ماں بانوں نے اس سے پوچھا اسے تجسوس تھا کہ تین دن شادیاں کرنے والا چودری افتخار اولادیں کتنی رکھتا ہوگا کل بعد پانچ بچے ہیں چودری صاحب کے بڑی چودرائن سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی منجلی سے دو بیٹیاں اور چھوٹی سے صرف ایک بیٹا رانی نے بتایا مگر میں نے تو یہاں صرف ایک پشور بیوی کے سوا کسی کو دیکھا ہی نہیں باقی سارے لوگ کہاں ہوتے ہیں ماں بانوں نے تاجب سے سوال کیا وہ رانی بات مکمل کرنے کے لیے ایک ستون کے پاس چار رکی تھی تاجور بیوی اور سنوور بیوی کی شادی کو تو کئی برس بیٹ گئے دونوں بیعا کر اپنی ماما کے گھر گئی ہیں کشور بیوی کا خاندان میں کوئی جوڑ نہیں اس لیے وہ ابھی تک کسی حویلی میں بیٹھی ہیں مشکلی ہے کہ ان کا کہیں بیعا ہو چودی صاحب کے خاندان میں لڑکیوں کا بیعا باہر کرنے کا رواج نہیں مردوں کو بھی ایک شادی ضرور خاندان میں ہی کرنی ہوتی ہے اب بیچاری کشور بیوی کی قسمت کے دوروں نزدیک میں ان کے جوڑ کا کوئی رشتہ ہی نہیں تینوں بہنوں سے بڑے مراد چودری ہیں وہ کئی برسے امریکہ میں رہ رہے ہیں اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ وہ وہیں رکھا ہوا ہے چودی صاحب نے ان کو کہتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں تعلیم کا کوئی اچھا انتظام نہیں اس لیے وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہیں امریکہ میں رہیں گے کبھی کبھی ملنے کے لیے حویلی آ جاتے ہیں بیسے ان کا خرچہ یہاں سے چودی صاحب بھیجواتے رہتے ہیں سب سے چھوٹے بہسات چودری تو سمجھو اللہ لوگ ہیں کسی چیز کا خوش ہی نہیں رہتا ان بیچاروں کو حویلی کی اوپر والی منزل پر سب سے الک تھلک رکھا گیا ہے انہیں ان کے خادم اور ملازمائے بالکل الالک ہیں ان کی ماں سب سے چھوٹی چودرہ ہیں اسمت بی بی کو چودی صاحب شہر سے بیہا کر لائے تھے سنائی کی بیہا ان کی مرضی کے بغیر کیا تھا ان کے گھر والوں نے وہ لوگ چودی صاحب کی دولت اور طاقت کے روپ میں آ گئے تھے اسمت بی 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 چاری شہر کی پڑی لکھی خوبصورت لڑکی تھی انہیں چودی صاحب کی بی بی بننا منصور نہیں تھا لیکن ظاہر ہے لڑکی ذات کہاں تک اپنے گھر والوں سے لڑتی بیہا کر آخر کار حویلی آ گئی پر ان کا یہاں دل نہیں لگا لوگ بتاتے ہیں کہ بڑی اچھی طبیعت کی تھی سب سے بہت اچھی طرح بات کرتی تھی لیکن خود بڑی اداس و پریشان دہتی تھی شاید ان کی اس کیفیت کی وجہ سے ہی جب بیا کے دو سال بعد بی ساتھ چودی دنیا میں آئے تو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے خود اسفت بی بی ان کی پیدائش کے وقت جان سے چلی گئی اپنی کشور بی بی سے ان کی بڑی دوستی تھی انہوں نے کشور بی بی کو لکھنا پڑنا سکھا دیا تھا ان کی اس مہربانی کی وجہ سے اب کشور بی بی کا وقت کچھ اچھا گزر جاتا ہے وہ سارا وقت کتابیں اور رسالے پڑھ کر اپنا دل بھیلاتی رہتی ہیں کبھی کبھار اوپر جا کر بی ساتھ چودری کا حال بھی دیکھ لیتی ہیں کشور بی بی کا ہی دم ہے کہ ملازمائیں بی ساتھ چودری کا خیال رکھتی ہیں وانا اور تو حویلی میں کسی کو بھی ان کا خیال نہیں کچھ چودری صاحب بھی کبھی بیٹے کا حال معلوم کرنے نہیں جاتے ماں بانوک کو پوچھنے پر رانی نے ساری تفصیل کی سنائی پھر وہ ذرا سٹ پٹاتے ہوئے بولی تو نے مجھے باتوں پہ لگا لیا وہاں بی بی رہ دیکھ رہی ہوں گی تیری وجہ سے میری بشامت آ جائے گی ویسے بھی سب یہی کہتے ہیں کہ رانی کو باتیں بنانے کا بہت شوق ہے ابھی بھی سب یہی سمجھیں گے کہ میں تجھے لے کر باتیں کرنے کھڑی ہو گئی تھی تیس تیس بولتی وہ ماں بانوک اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے میں تاخل ہو گئی یہاں اس وقت چودری افتخار کی دونوں بی بیوں کے ساتھ اس کی تینوں بیٹیاں بھی موجود تھیں کہاں مر گئی تھی تو اتنی دیر لگا تھی واپس آنے میں رانی کو دیکھتے ہی تاجور نے اسے ڈاٹا وہ بی بی اس کو فارق کروا کر پنچی کو کام میں لگانے میں تھوڑا وقت لگ گیا اس لیے دیر ہو گئی رانی نے کچھ درو کوئی سے کام لیتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی چل چل زیادہ وقواس نہ کر مجھے سمع لوں میں کہ تو کتنی ہڈ حرام ہے موقع ملتے ہی کہیں باتیں بنانے کھڑی ہو گئی ہوگی رانی نے صحیح کہا تھا کہ تاخیر پر اس کی باتونی فطرت کو ہی مورد اعظام ٹھہرائے جائے گا تاجور واقعی اس کے بنائے بہانے کو خاتم میں نہیں لائی تھی رانی نے بھی مزید صفائی پیش کر کے اس کے غصے کو مزید بھرکانے کے بجائے خاموش ہو جانا ہی مناسب سمجھا لا وہ کون لا کر دے دے اسے تاکہ یہ مہندی لگانا شروع کرے تاجور نے سخت لہجے میں رانی کو حکم دیا جس کی اس نے فوراں تکمیل کی مہبانو اس کے ہاتھ سے کون تھام کر تاجور کی ہتیلی پر نقشنگار بنانے لگی دوسری طرف رانی نے بھی ایک بڑے کٹورے میں بھگوئی ہوئی مہندی بڑی چودرائن کے تلووں پر لگانی شروع کر دی موسم اچھا خاصا سر تھا تلووں پر لگی مہندی کی تھنڈا کا تصور کر کے مہبانو کو پھریری سے آگئی لیکن بڑی چودرائن مزید سے گاؤ تکی سے کمل لگائے نیم دراز تھی اس کا دھائیں ہاتھ مسلسل اپنے پہلوں میں رکھی خوشک میووں کی بھری ہوئی پلیٹ سے اس کے موں تکہ سفت دیکھ رہا تھا شاید یہ ان میوہی کی طاقت اور گرمی تھی جس نے بڑی چودرائن کو اتنا جاندار بنا دیا تھا کہ اس پر سردی کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آ رہا تھا دلی دل میں یہ سب سوچتی مہبانو بڑی جانفشانی سے تاجور کے ہاتھوں پر مہندی کے گل بوٹے بناتی رہی تاجور کے ہاتھ پیروں پر مہندی لگا کر فارق ہوئی تو سنوبر کا نمبر تھا تخلیق کے مراحل سے گزرنے کے باعث سنوبر کا جیسے مچہ خاصا بے ڈھپ ہو رہا تھا وہ اپنی حالت کی وجہ سے خوب پیر پسار کر لیٹی ہوئی تھی اس کی سارم تلوی کا خیال رکھتے ہوئے اس کے پیروں پر مہندی کا ڈیزائن صفائی کے ساتھ لگانا مہبانو کے لیے اچھا خاصا دشوار مرحلہ ثابت ہوا سنوبر خود کو ذرا بھی تکلیف میں مبتلا کرنے یا ہلنے جلنے کے مون میں نہیں تھی لیکن فرمائش اس کی یہی تھی کہ ڈیزائن بہت اندگی اور صفائی سے بنایا جائے مہبانو بمشکل اس مرحلے سے گزری تو آگے تاجور اور سنوبر کی بیٹیاں مہندی لگوانے کی منتظر بیٹھی تھی بظاہر آرام سے بیٹھے بیٹھے کیے جانا والا یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا پوری توجہ اور ارک ریزی سے اس کام کو نبتا تھی مہبانو کی آنکھیں دھکنے لگیں اور پترانی کبھی کی دونوں چودرانیوں تاجور اور سنوبر کے تلووں پر مہندی کا لیپ کر کے فارق ہو چکی تھی اسے بڑی چودرانی نے کسی اور کام کا بتا کر کمرے سے باہر بھیج دیا تھا اب دونوں سوتنے اور ان کی بیٹیاں آنے والے متوقع مہمان خواتین کے کپلوں اور زیورات وغیرہ کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھی مہبانو کو ان کی گفتگی سے اندازہ ہوا کہ وہ تمام خواتین اپنے رشتہ دار خواتین اور دیگر مہمانوں سے زیور اور کپلوں کے مقابلے میں سبقت لے جانے کے لیے بھرپور تیاریاں کر کے بیٹھی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی تشویش کا شکار ہیں تاجور اور سنوبر بھی میں کیا آزادی کا فائدہ اٹھا کر دل کھول کر اپنی مامی کی جو کہ ان کی ساس بھی تھی برائیاں کرنے اور مذاک اڑانے میں مصروف تھی البتہ افسران کی بیویوں کی طرف سے وہ بھی کچھ فقرمندی کا شکار تھی کہ کہیں ان کے عالی ذوک کے سامنے وہ خود ماند نہ پڑ جائیں کمرے میں واحد موجود ہزتی جو خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھے کسی رسالے کی برد کردانی کرتی ہوئی ان سارے معاملہ سے لا تعلق نظر آ رہی تھی وہ چودری افتخار کی سب سے چھوٹی بیٹی کشور تھی کشور دیکھ کتنا سونر ڈیزائن بنایا ہے نورہ کی بیٹی نے تو بھی اس سے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوالے سنوبر نے اپنے مہندی لگے خات کشور کو دکھاتے ہوئے اسے ترغیب دی آپ ہی لگوائیں آپا مجھے ایسا کوئی ارمان نہیں کشور نے پل کی پل میں سنوبر کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر نظریں واپس فسالے پر جمع کر رکھائی سے جواب دیا کم عمر اور نہ تجربے کار مہابانوں نے محسوس کیا کہ مجھے ارمان نہیں کہنے والی کشور کی نگا جب سنوبر کے مہندی لگے ہاتھوں پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں بڑی تپش تھی اور اس تپش کے پیچھے ارمان ہی ارمان کروٹے لے رہے تھے لیکن اس نے اپنے ان ارمانوں پر بند باندھ کے رکھا ہوا تھا مہابانوں کو یک دم ہی رانی کی تھوڑی دیر پہلی بتائی گئی بات یاد آگئی کہ کشور بیوی کے لیے خاندان میں کوئی جوڑ نہیں اس لئے مشکلی سے ان کی شادی ہو سکے گی حویلی والوں نے ان کے حاکمانہ اور ظالمانہ رویے کی وجہ سے اچھی خاصی بددل مہابانوں اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے کشور کا دکھ محسوس کیے بنان نیہ دائش سکی وہ خود ابھی صرف سترہ سال کی تھی فی الحال اس کی زندگی میں کوئی نہیں آیا تھا لیکن کسی آنے والی کی راہ تو چھپے چھپے دل نے دیکھنا شروع کر دی تھی پھر وہ کیسے مان سکتی تھی کہ بھرپور جوان کشور بی بی کے دل میں کوئی ارمان نہیں تھا ارمان تو خر دل میں ہوتے ہیں چاہے وہ دل کسی غریب قیسان یا مزارے کی بیٹی کا ہو یا چودری افتخار کی بیٹی کے سینے میں تھڑکتا ہو بس کچھ ترخ اور کڑوی حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان ارمانوں خوابوں اور خواہشوں کو پنپنے نہیں دیتی کشور کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا ذرا میرے ہاتھ پر بھی تاجور جیسی مہندی لگا دے مہبانو بڑی چودرائن کی آواز سوچوں میں غلطا مہبانو کو کمرے کے ماحول میں واپس کھیچ لائی بڑی چودرائن کی فرمائش سن کر تاجور اور سنوبر کی بچیاں مہو نیچے کر کے دبی دبی ہسی ہسنے لگیں ان ہسنے والوں میں اس کی سوطن ناہد بھی شامل تھی لیکن اس نے اپنی ہسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا حویلی کی کرتا دھرتا بڑی چودرائن کا کھل کر مزاک اڑانے کی جرت نہیں تھی اس میں ایک تو وہ بڑی ہونے کی وجہ سے سبقت رکھتی تھی دوسرے اسے حویلی کے وارث کی ماں ہونے کا فقر بھی حاصل تھا ہاں اگر ناہد کے ہاں سنوبر اور کشور کے علاوہ ایک بیٹا بھی ہو جاتا یا آسمت کا بیٹا بہزاد ذہنی معذوری کا شکار نہ ہوتا تو صورتحال قدر مختلف ہو سکتی تھی لیکن اب تو بڑی چودرائن کے سامنے سر جھکائے رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ماں بانو کون ہاتھ میں لیے بڑی چودرائن کے قریب جا بیٹھی اور چودرائن کا خات اپنے بائیں ہاتھ کی گریفت میں لے کر اس پر نقشنگار بنانے کی کوشش شروع کر دی لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا چودرائن جس کے بارے میں سنا تھا کہ عمر میں چودی افتخار سے کئی برس بڑی ہے تمام تر جت و جہد کے بعد اس کے جسم پر عمر کے اثرات زاہر تھے وہ تاجور اور سنوبر کی طرح بھرا بھرا اور کسی ہوئی جلد والا ہاتھ نہیں رکھتی تھی کہ ماں بانو آسانی سے اس کے ہاتھ پر اپنی کاری گری کا ہنر دکھا سکتی جوریاں زدہ ہاتھ جس پر جا بجا نسیں اکری ہوئی تھی ماں بانو کے فن کو مات دے کر اسے ناکام بنا رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ نقشڑی بڑی چودرائن خود یہ بات ماننے اور سمجھنے پر ہرگز تیار نہیں ہوگی اس لئے پوری تندہی سے کوشش میں لگی ہوئی تھی اس کوشش میں اسے اپنے تند مندھن کا اور اردگرد کا بھی خوش نہیں تھا جب ہی اپنی پشت پر سے سنائی دینے والی آواز پر پوری طرح چونک گئی ادھر کیا ہو رہا ہے بھائی ماں بانو نے پلٹ کا سوال کرنے والے کو دیکھا وہ چودری افتخات تھا جو سوال تو جانے کس سے کر رہا تھا لیکن نظریں ماں بانو کے وجود پر گڑی ہوئی تھی اس کی نظروں نے ماں بانو کو احساس دلا دیا کہ اس کی اونی سر اور بائن شانے سے سرک جانے کے باعث بڑی بے پروائی سے صرف دائن شانے پر ٹکی ہوئی ہے اس نے پورتی سے اونی کو اپنے گرد لپیٹا وہ کم امر اور نہ تجربے کار تھی لیکن نسوانی جبلت سے چودری افتخار کی نظر کا زاویہ سمجھا سکتی تھی ہم لوگ مہندی لگوا رہے تھے ابا جی تاجور نے کھڑے ہو کر عدب سے چودری افتخار کے سلام کا جواب دیا تو چودری جو ماں بانو کے نوخیز اور پرکشش حسن کو دیکھ رہا تھا اس نے ایک دم تاجور کی طرف توجہ کر لی اچھی بات ہے بیٹا پر یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کو اس بڑھے ویلے یہ کڑیوں والا شوک کیوں چرایا ہے چودری افتخار نے بڑی چودرائن کا تمسکر اڑایا جس کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا خود بڑی چودرائن بھی بس برا سا موہ بنا کر رہ گئی میں تم لوگوں کو یہ بات دلانے آیا تھا کہ سارے انتظامات پر کڑی نگاہ رکھنی ہے کہیں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے مردانے میں تمہیں خود رہوں گا اس لئے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ ہی وہاں کے سارے معاملات دیکھ لوں گا پر تم لوگ دھیان رکھنا ہر بار تم لوگوں کی بے پروائی سے زنان خانے میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے اور پھر زنانی اپنے گھروں کو واپس جا کر نام دھرتی ہیں اس بار ایسی کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے مجھے چودیف تکانیہ گفتگو کا موضوع بدل کر سخت لہجے میں اپنے گھر کی خواتین کو حکم سنایا آپ فکر ہی نہ کریں چودی سخاف سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہوگا اس واری میں نے پہلے سے بھی بڑی سختی کر رکھی ہے نوکرانیوں پر اس واری وہ کوئی غلطی کرنے کی جرت نہیں کریں گی بڑی چودرائن کا سکہ ساری حویلی پر چلتا تھا لیکن چودیف تکار کے سامنے وہ ہمیشہ آواز دبا کر بات کرتی تھی اس وقت بھی اس نے دھیمی آواز میں چودری کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی اس کی اس یقین دہانی پر چودیف تکانی نے جواب تو کوئی نہیں دیا لیکن ایک تنسو نقوت بھری ہم کر کے کمرے سے باہر نکل گیا چل ہٹ پرے لے کر میرے ہاتھوں کا ناس مار دیا بڑی چودرائن نے چودیف تکار کی مہابانوں پر پڑھنے والی نظریں بھی دیکھی تھی اور اسے ایک مزارے کی بیٹی کے سامنے اپنی بیزیتی کا بھی احساس تھا اس لئے چودری کے باہر نکلتے ہی مہابانوں کو زور سے دھکا دے کر خصے دور ہٹاتے ہوئے اپنے اندر کا خصہ نکالا دھکے کی زور سے ایک طرف جا کرنے والی مہابانوں چودرائن کے خصے کا سبب اور اپنا قصور ہی سوچتی رہ گئی صحاب میری مدد کریں شہریان لنچ ٹائم کے بعد اپنے آفیس سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک بھولا مفلوق الخال شک اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہوا شہریان نے رکھ کر اجانک راستے میں آ کھڑے ہونے والے اس بھولے کا جائزہ لیا بھولے نے چار خانوں والی تحمد پر ایک پھٹا ہوا بوسیدہ سا کرتہ پہن رکھا تھا یہ بوسیدہ کرتہ سردی کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لئے قطعی نہ کافی تھا اور شہریان بھولے کے جسم میں موجود لرزش کو صاحب دیکھ سکتا تھا لیکن یہ لرزش اور کپکو پہٹ صرف سردی کی وجہ سے نہیں تھی اس کے پیچھے بھولے کا مسلسل گریہ بھی موجود تھا وہ آنسوں کے ساتھ باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا آنسوں اس کے جھریوں زیادہ چہرے پر بہتے ہوئے اس کے بوسیدہ کرتے میں جذب ہو رہے تھے صاحب میری مدد کرو شہریان کی طرف سے فوری کوئی لدے عمل ظاہر نہ ہونے پر بھولے نے اسے دوبارہ مخاطب کیا اندر چلو بابا پھر بات کرتے ہیں شہریان باہر جانے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ اپنے آفیس کی طرف پلٹ گیا بھولا آدمی اس کے پیچھے پیچھے تھا ایک گلاس پانی پلاؤ بھولے کو اپنے آفیس میں بٹھا کر شہریان نے چپراسی کو حکم دیا پانی پیو بابا پھر آرام سے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے چپراسی پانی لے کر آیا تو شہریان نے بھولے کو مخاطب کیا بھولے نے چپ چاپ شہریان کی یہ بات مان لی اور ایک ہی سانس میں سارا پانی چڑھا گیا پانی پی کر اس کے حواظ کچھ بحال ہوئے اور وہ بائیں ہاتھ کی مدد سے اپنے رخصاروں پر ٹھہرے آنسوں کے قطرے کو صاف کرنے لگا چہرے پر آنسوں کے قطرے صاف کرتے ہوئے ان ہاتھوں کا خردرہ پن اوپری ہوئی رگیں اور سہا پڑتی ہوئی کھال گواہی دے رہی تھی کہ بھولے کی ساری زندگی انتک محنت اور مشکت میں گزری ہے زندگی بھر کی یہ محنت اور مشکت گویا اس کے ہاتھوں پر انمٹ نقش بن کر سب تو گئی تھی ہاں بابا اب بولو کیا مسئلہ ہے تمہیں مجھ سے کیا مدد چاہیے بھولے کو سملتے دیکھ کر شہریان نے نرمی سے اس کا مسئلہ پوچھا میں لوٹ گیا صاحب میں برباد ہو گیا میری زندگی بھر کی کمائی اور عزت لوٹ کر لے گئے ظالم بولے کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو چلے آئے کس نے لوٹ لیا تمہیں کون ہے یہ ظلم کرنے والا ذرا آرام سے اور تفصیل سے ساری بات سناؤ شہریان یہ تو محسوس کر سکتا تھا کہ وہ شخص کسی نہایت اندھوناک حادثے سے گزرا ہے لیکن ان جملوں سے پوری تفصیل اخص کرنا مشکل تھا اس لئے اس نے بولے کو کرے تھا کیا بتاؤں صاحب کہ وہ کون ہیں ان کا کوئی نام اور پتہ تو ہے نہیں وہ تو بس کسی آنڈھی کی طرح آتے ہیں اور ہم قریبوں کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں میں نے کتنی مشکل سے اپنی دھی کے جہیز کے لیے زیور کپڑا جوڑا تھا برات کو کھانا کھلانے کے لیے رقم جمع کی تھی ظالم سب کچھ لوٹ کر لے گئے ساتھ میری دھی کو بھی لے گئے میں نے کتنی منت کی ان کی سر پیروں پر رکھ دیا پر وہ میرے سفید چونڈے کا لحاظ کیے وغیر اس پر تھوکر مار کر چلے گئے بولے کی بات سن کر شہریان نے پہلی بار نوٹ کیا کہ اس کے ماتھے پر بائیں جانے بچہ خاصا بڑا گمڑا اگرہ ہوا تھا یہ گمڑا یقینا بولے کو لگائی جانے والی تھوکر ہی کا شاخصانہ تھا تم نے تھانے میں رپورٹ کروائی اس واقعی کی بولے کا خاندان واقعی ایک قیامت سے گزرا تھا شہریان نے اپنے دل میں اس کے لئے حقیقی دکھ محسوس کرتے ہوئے ہمدھرتی سے پوچھا پہلے ادھر ہی گیا تھا تھانے دار بولتا ہے پہلے دو سو روپیا دو پھر پرچہ کٹے گا میں اس کا دو سو روپے کہاں سے دیتا ڈاکو پائی پائی لوٹ کر لے گئے ہیں میرے گھر سے میرے پاس تو یہاں آنے کے لئے ٹانگے کا کرایا بھی نہیں تھا اپنے گاؤں سے پیدل یہاں تک آ رہا ہوں شکایت کرو وہ تمہاری عرض سنے گا اس لئے میں یہاں دوڑا آیا پوڑے کی بتائی گئی تفصیلات سن کر شہریار کے چہرے پر غصے کی سرخی دوڑنے لگی تھی کیسا ستم تھا کہ ایک شخص پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی وہ اپنی کل جمع پونجی کے ساتھ اپنی عزت سے بھی محروم ہو گیا تھا اور کوئی اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کی رپورٹ لکھنے والا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ رپورٹ لکھانے کے لیے دو سو روپے تھانے دار کو رشوت نہیں دے سکتا تھا تھانے دار کون ہوتا ہے رپورٹ لکھنے کے دو سو روپے مانگنے والا تم پر ظلم ہوا ہے تمہارا حق ہے کہ تم اس ظلم کی رپورٹ لکھاؤ تھانے دار بولتا ہے تُو نے اپنے پاس بڑا مال دبا رکھا ہے تیرے پاس مال تھا جب ہی تو ڈاکو تیرے گھر آئے تھے اب اس مال میں سے تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دے بولے نے تھانے دار کا موقف بتایا اس بار شہریان نے بولے سے کچھ نہیں کہا اور انٹر کام پر عبدالمنان کو اندر آنے کا حکم دیا عبدالمنان گاڑی نکلواو ہم ابھی اس شکت کے ساتھ اس کے گاؤں جاننا چاہتے ہیں عبدالمنان کے اندر آتے ہی شہریان نے اسے ہدایت جاری کی او کے سر میں ابھی پانچ منٹ میں بندوست کرتا ہوں عبدالمنان نے جواب دیا اور واقعی ٹھیک پانچ منٹ بعد وہ لوگ گاڑی میں سوار بولے کے گاؤں جا رہے تھے بولہ گاڑی کی اگلی نشست پر ڈرائیور مشابرم خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ عبدالمنان شہریان کے ساتھ پچھلی نشست پر تھا راستے میں شہریان نے عبدالمنان کو بولے کے ساتھ بیتے حادثات کے بارے میں مختصرا بتایا اور پھر اس سے پوچھا کیس سے پہلے بھی اس قسم کے کیسے سامنے آئے ہیں یقین سے تو نہیں بتا سکتا سر لیکن بعض اوقات اٹھتی اٹھتی یہ خبر مل جاتی ہے کہ ڈانکوں کے گروہ نے کسی گاؤں پر حملہ کیا اور ان کا مال و اسباب لوٹنے کے ساتھ کوئی لڑکی بھی اٹھا کر لے گئے عبدالمنان نے محتاط الفاظ میں شہریان کے سوال کا جواب دیا اس جواب کو سنکا شہریان نے خاموشی اختیار کر لی باقی کا راستہ اسی خاموشی میں گزرا راستہ کچھ طویل تھا لیکن اس طوالت کو مضبوط ٹائروں اور طاقتور انجن والی گاڑی نے بہت تیزی سے دے کر لیا تھا اس کے بعد جو شہریان بھولے شخص کی اس تکلیف کو محسوس کیے بنا نہیں رہ سکا جو اس نے کئی گھنٹوں کی مسافت پیدلتے کرنے میں اٹھائی ہوگی بلاخر راستوں پر دھول لڑاتی گاڑی نے انہیں بھولے کے گاؤں میں پہنچا دیا شہریان چاہتا تو اس دور دراز گاؤں تک کا سفر کرنے کے بجائے برائے راست متعلقہ تھانے پہنچ کر وہاں کے تھانے دار سے باز پس کر سکتا تھا لیکن اس نے مناسب یہی سمجھا کہ پہلے خود معاملے کی تحقیق کر لے پھر تھانے دار کی کلاس لے چنانچہ اب اس کا ڈرائیور مشابرم خان بھولے کی رہنمائی میں گاڑی کو اس کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر دوڑا رکھا تھا اپنے کام سے کام رکھنے والا یہ بلتی ڈرائیور بڑا مستعد اور فرش شناس تھا جلدی اس نے کچھے پکے اور اونچے نیچے راستوں پر مہارسے گاڑی دوڑاتے ہوئے ان لوگوں کو بھولے کے گھر تک پہچا دیا گھر کیا تھا بس دو تین کمروں پر مشتابل ایک کچھا سا کھوٹھا ہی تھا جس کے سامنے اس وقت بھی چار پانچ افراد کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے کہاں چلا گیا تھا دین محمد تیری بیوی کو خشی کے دورے پڑھ رہے ہیں اور چھوٹا لڑکا خصے میں آپے سے باہر ہوا جا رہا ہے اس کے خصے سے ڈر کر ہم نے ابھی تک کمرے کی کنڈی بھی نہیں کھولی جو ہی بھولے نے ان لوگوں کے ساتھ گاڑی سے باہر قدم رکھا تقریباً اسی کی عمر اور ہلیے والے ایک شخص نے لپک کر اس کے قریب آ کر اسے بتانا شروع کر دیا انصاف کی تلاش میں گیا تھا بھرا یہ نئے ایسی صاحب ہیں یہ میری عرض سن کر خود یہاں تک مجھے لے کر اپنی گھٹی میں بٹھا کر آئے ہیں اب یہی کچھ کریں گے میرے لئے بھولے نے جسے دین محمد کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا خود سے مخاطب ہونے والے کو بتایا پھر وہ شہریار اور عبدالمنان کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گیا مشابرم خان باہر گاڑی میں ہی ان لوگوں کا منتظر رہا بھولے کے گھر کے درو دیوار سے ویرانی ٹپک رہی تھی اس ویرانی میں دین محمد کی بیوی کے رونے اور فاولہ کرنے کی آوازیں آ رہی تھی اور پھر جب وہ کشی میں چلی جاتی تو ماحول پر خاموشی چھا جاتی گاؤں کی دو چار عورتیں دین محمد کی بیوی کو سمالنے کے لیے وہاں موجود تھی لیکن ان پر بھی موت کسی خاموشی تاری تھی وہ گھر جہاں سے ایک جوان لڑکی کو اغوا کر لیا گیا ہو وہاں پر اسی طرح موت کا منظر ہی پیش ہوتا ہے شہریان نے اپنے پیچھے ہی گاؤں گھر کے اندر آ جانے والے افراد سے واقعے کے بارے میں تفصیلات پوچھنا شروع کر دیں لوگوں سے اسے جو کچھ معلوم ہوا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دین محمد کی اکلوتی بیٹی کی شادی دوسرے گاؤں کے ایک لڑکے سے دو دن بعد ہونے والی تھی شادی کی تیاریاں مکمل تھیں اور لڑکی کو مائیوں بٹھایا جا چکا تھا اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے دین محمد نے اپنی استعداد سے بڑھ کر اس کے جہز کے لیے انتظام کیا تھا لڑکی کے جہز کے لیے زیور کپڑے برطن اور دوسری ضروری اشیاء تیار تھیں دین محمد نے دوسرے گاؤں سے آنے والی برات کے لسی پانی اور کھانے کے لیے بھی رقم چوڑ لکھی تھی اس کام میں دین محمد کے دونوں نو عمر بیٹوں نے بھی خوب ہاتھ بٹایا تھا وہ بھی بہن کے جہز کی تیاری کے لیے دن رات سخت محنت مزدوری کر رہے تھے غرض شادی کا سامان اور انتظام مکمل تھا اور گھر میں خوشی کے شادی آنے بج رہے تھے لڑکی کی سہلیاں اور گاؤں کی دوسری عورتیں ہر شام دین محمد کے گھر پہ جمع ہو کر شادی بیعہ کے کیت گاتیں اور حسی مزاگ کرتیں ان عورتوں کی بھی دین محمد کے گھر میں حس پہ استعداد خوب توازو کی جاتی کل بھی اس کے گھر پر عورتوں اور لڑکوں کی یہ محفل جمعی تھی اور حس پہ معمول بولوگ رات کا اندیر اپھیلنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئی تھی پھر جانے کیا ہوا کہ آدھی رات کو دین محمد کے گھر سے اس کی اور اس کی بیوی کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں گاؤں والے دوڑ کر وہاں پہنچے تو خوشی کے گھر کا منظر ہی بدلہ ہوا تھا دین محمد اپنا سر پیٹ رہا تھا اور اس کی بیوی پچھاڑیں کھا رہی تھی ایک کمرے کے بند دروازے کے پیچھے سے اس کے بیٹوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی لوگوں کے پوچھنے بعد دین محمد بمشکل گاؤں والوں کو بتا پایا کہ پانچ ڈاکو اصلح لے کر اس کے گھر میں گھسائے تھے اور مال و اسباب لوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے تھے دونوں لڑکے اس صورتحال پر بہت گرم ہو گئے تھے اور انہوں نے مزاہمت کی کوشش کی تھی جواب میں ڈاکو نے اپنی رائفلوں کے بٹوں سے ان کی توازوں کی دین محمد ڈر گیا کہ بیٹوں کا یہ جوش ان سے ان کی زندگی نہ چھین لے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں کمرے میں دھکیل کر پاہر سے کنڈی لگا دی یہ کنڈی ابھی تک لگی ہوئی تھی اور دین محمد اکیلا ہی خوار ہوتا پھر رہا تھا وہ صبح سورج نکلتے ہی گھر سے نکل گیا تھا تاکہ اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کی رپورٹ لکھوا سکے لیکن تھانے میں اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس کے بعد دین محمد کسی کے مشورے پر شہریار کے دفتر جا پہنچا تھا ساری تفصیلات سن کر شہریار کو شدید افسوس ہوا اس کے سامنے ہی ایک کمرے کی کنڈی کھول کر دین محمد کے بیٹوں کو باہر نکالا گیا ان میں سے ایک لڑکہ 18 سال کا اور دوسرا تقریباً 14-15 سال کا تھا لڑکوں کی چہروں پر تھکن دکھ اور غصہ صاف دیکھے جا سکتے تھے سارے بیمان اور لڑچی لوگ بیٹے ہیں حکومت کی سیٹوں پر ڈاکووں کے لوٹ کے مال میں افسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے اسی لئے تو کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا چھوٹے لڑکے نے شہریار کو دیکھتے ہی چیخنا اور الزام لگانا شروع کر دیا شہریار نے تحمل سے اس کا یہ الزام سنا لڑکہ بہت غزبناک ہو رہا تھا اور شاید ڈاکوگووں کے ہاتھوں اٹھائی جانے والی سبکی کا بدلہ شہریار کی اچھی طرح بے زیدی کر کے لینا چاہتا تھا لڑکے کا تیور دیکھ کر گاؤں کے دو تین افراد نے اسے سنبھالا اور پھر باپس اسی کمرے میں بند کر دیا شہریار نے اس صورتحال پر کوئی رد عمل بھی ظاہر کیے بغیر دین محمد کو ایک بار پھر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور مشابرم خان کو قصبہ نورکوٹ میں واقع تھانے چلنے کا حکم دیا وہ لوگ تھانے پہنچے تو تھانے کا عملہ بے حد مستعد اور فعال نظر آیا یقیناً کسی ذریعے سے انہیں شہریار کے تین محمد کے ساتھ اس کے گاؤں جانے کی خبر مل گئی تھی اور ان کے لئے شہریار کی تھانے میں عامت سو فیصد یقینی تھی اس لئے انہوں نے اس کے تھانے پہنچنے سے پہلے ہی سارا سیٹ اپ تیار کر لیا تھا تھانے دار نے ان کے تھانے پہنچنے پر بہت عدب اور جوش سے شہریار کا استقبال کیا اس کے جوش و خروش کو خاتر میں نالاتے ہوئے شہریار نے اپنے انداز کو سرد ہی رکھا اور دین محمد کے کیس کے مطالق باز پوش شروع کر دی توبہ سر جی توبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رپورٹ ڈچ کرنے کے لئے کسی سے دو سو روپے طلب کروں میں تو رات تھانے میں تھا ہی نہیں جی میرے پیٹ میں سخت گڑھور تھی اس لئے اپنے کوارٹر میں ہی آرام کر رہا تھا آپ تو جانتے ہوں گے جی کہ یہ پیٹ کی گڑھ پڑھ بندے کو کیسے نڈھال کر دیتی ہے پر میں آدمی ہوں بڑا فرشناس بیوی نے بہت رکا کہ آٹ ڈیوٹی پر نہ جاؤ پر رکا نہیں اور تبیت ذرا سی سملتے ہی تھانے پہنچ گیا بس یہ ہے کہ مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھ پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے رپورٹ لکھنے کے سے دو سو روپے مانگے تھے تو جناب جب میں صبح سے بلکہ راستے تھانے میں تھا ہی نہیں تو روپے کیسے مانگتا اس بابا جی کو یقینا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شہریر کی بات سنکر تھانے دان نے فوراں اپنے کلے پیٹنے شروع کر دیئے اور باتیں بنانے لگا ممکن ہے تمہارے کسی ماتحت نے یہ حرکت کی ہو فیلال میں اس معاملے کی تحقیق میں پڑھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تم خود ہی دے کر لو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے آئندہ ایسی کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے ونہ اس تھانے کا سارا عاملہ موطل ہو سکتا ہے شہریار سمجھ رہا تھا کہ تھانے دار نیڈی ڈراما بازی کر رہا ہے لیکن فیلال کوئی سخت ایکشن لینے کے بجائے زبانی تنبیہ کرنا ہی کافی سمجھا میں خیال رکھوں گا سر بس آپ یہ بتائیں کہ اس بابے کا مسئلہ کیا ہے ہم اپنی جان لگا کر اس مسئلہ کا حل کریں گے آخر ہم یہاں بیٹھے ہی عوام کی خدمت کے لیے ہیں تھانے دار ضرورت سے کچھ زیادہ ہی فرش شناسی کا مظاہرہ کر رہا تھا اس کی اس مسنوعی فرش شناسی کو خاتر میں نالاتے ہوئے شہریار نے دین محمد کی طرف اشارہ کیا اس کے اشارے پر دین محمد اپنے ساتھ بیتے حاد سے کی تفصیل تھانے دار کو سنانے لگا تھانے دار نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے اس کی بات سنی اور اپنے ہاتھ سے رپورٹ لکھنے لگا بڑا افسوس ہوا سر جی اس بابے کے ساتھ ہونے والے ظلم کا سن کر واقعی بڑا گہرہ صدمہ پہنچا ہے اس بیچارے کو جوان بیٹی کا آخواہ ہونا تو اس کی موت سے بھی بڑی بات ہے شاید اسی لئے اس بابا جی کی مت ماری گئی اور یہ اپنے حواظ کھو کر الٹی سیدھی شکایت لگانے آپ کے پاس پہنچ گیا مجھے تو پورا یقین ہو چلا ہے کہ یہ بابا میرے تھانے میں آیا ہی نہیں اور بدحواسی میں سیدھا آپ کے پاس جا پوچھا میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ میرے عملے میں کون ایسا رشوت خود نکل آیا جو میری اتنی سختی کے باوجود اس بابا جی سے رشوت مانگ بیٹھا پر اب میں سمجھ گیا ہوں کہ گربر میرے عملے کی نہیں بابا جی کے دماغ کی ہے تھانے دار رپورٹ لکھ کر فارق ہوا تو ایک بات پھر اپنی زمان کے جوہر دکھانے لگا شہریار دیکھ سکتا تھا کہ دین محمد میں تھانے دار کی مخالفت کرنے کی جررت نہیں شاید یہ تھانے دار کی ان نظروں کا اثر تھا جو دین محمد کی طرف اٹھتی تھی تو ان میں کہر بھرا ہوتا تھا شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں بہرحال اصل مسئلہ اس شخص کی دماغی حالت کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کی تحقیق کرنے کا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس رپورٹ کو صرف تھانے کے ریکارڈ کے طور پر سجا کر نہیں رکھیں گے بلکہ اس پر آپ کو ایکشن بھی لینا ہوگا آپ اوری طور پر ایکشن لیں اور مقریہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے بازیاب کروانے کے سسلے میں پیش رفت کریں چار دن کے اندر اندر اس کیس کی رپورٹ میرے سامنے پیش ہونی چاہیے تھانے دار کے بیان کو کوئی اہمیت دیے بغیر شہریار نے اسے حکم دیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہونے لگا پلیز سر یہ چائے تو پیتے جائیں جلدی میں ہم سے پھل حال یہی انتظام ہو سکا کسی روز آپ اطلع دے کر آئیں تو ہم آپ کے اچھی طرح خاطر توازو کریں گے شہریار کو کھڑے ہوتے دیکھ کر تھانے دار نے میس پس سجے چائے کے بطنوں دیگر لباس مات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوش آمد بھرے لہچے میں ترخواست کی چائے اور اس کے ساتھ موجود یہ لباس مات ابھی ابھی دو سپاہی مل کر میس پس سجا کر گئے تھے نو تھینکس میں بے وقت کھانے پینے سے گریز کرتا ہوں آپ بھی احتیاط کیا کریں پولیس کی نوکری کرنے والے شخص کو چاکو چوبن اور اسمارٹ ہونا چاہیے ورنہ پولیس والا اپنی تون پر پینٹ ہی سمالتا رہ جاتا ہے اور مجرم بھاگ جاتے ہیں شہریان نے تھانے دار کی دعوت قبول کرنے سے قطعی انکار کرتے ہوئے اس کی پھیلی ہوئی تون کی طرف اشارہ کر کے تنس کیا تھانے دار خود پر کی جانے والی اس چوٹ پر چھینپ گیا اور پھر شاید اسی لئے دوبارہ شہریان سے چائے پینے پر اس رات نہیں کیا تھانے سے نکل کر شہریان نے مشابرم خان کو ہدایت کی کہ پہلے دین محمد کو اس کے گاؤں کا قریب اتار دیا جائے پھر واپس چلا جائے مشابرم خان نے اس ادار پر عمل کیا دین محمد میں نے تمہارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ دیکھا تھا وہ مدرسہ کس نے بنوایا ہے وہاں گاڑی روانہ ہوئی تو شہریان کو دین محمد کے گاؤں میں دیکھی گئی اس امارت کا خیال آیا جو تقریباً سو گز کے رکوے پر پھیلی ہوئی تھی امارت چھوٹی تھی لیکن پسواندہ سے گاؤں کے کچھے گھروں کے مقابلے میں اس کی تعمیر اچھے خاصی تھی شہریان نے اس امارت کے گیٹ پر کسی مدرسے کا بورٹ آبیسہ دیکھا تھا لیکن اس وقت دین محمد سے اس بارے میں اس تفسار کرنے کا موقع نہیں تھا اس لئے تجسس کے باوجود چھپ رہا تھا اب اسے دوبارہ اس مدرسے کا خیال آیا تو دین محمد سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا وہ مدرسہ شان آواز صاحب نے بنوایا ہے صاحب شان آواز صاحب بڑا نیک آدمی ہے اس کے آنے سے ہمارے گاؤں کی قسمت جا گئی ہے پہلے بچے درودر آبارہ پھرنے میں اپنا وقت برباد کرتے تھے اب مدرسے جا کر دین کی باتیں سیکھتے ہیں شان آواز صاحب انہیں اپنے پلے سے ایک وقت کی روٹی بھی کھلاتا ہے بڑا ہی سقید دلوالے ہیں شان آواز صاحب شہریار کے سوال کرتے ہی دین محمد نے کسی شان آواز خان کے تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے یہ شان آواز صاحب اصل میں ہیں کون دین محمد اور یہ آئے کہاں سے ہیں دین محمد کے جواب نے شہریار کے اشتعاق کو بھڑکایا کہ وہ شان آواز کے بارے میں معلومات حاصل کریں یہ سب تو نہیں معلوم صاحب پر اتنا معلوم ہے کہ شان آواز صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں دین محمد کے لحظے میں عقیدت تھی شہریار نے اندازہ لگایا کہ شان آواز بھی کوئی ماسٹر آفتاب کی کیٹیگری کا آدمی ہے جو آرام اور آسائش کے زندگی چھوڑ کر گاؤں کے ان پسے ہوئے لوگوں کی بھلائی کے خیال سے ان کے درمیان آبسا ہے دوسروں کے لئے اپنی ذات کا آرام تج دینے والے ایسے لوگ شہریار کو بہت اچھے لگتے تھے شہریار کی خواہش تھی کہ وہ شان آواز سے ملاقات کرے اور اس کے مدر سے کو دیکھے لیکن آج وہ پہلے ہی تیش اداد شجول سے بہت ہٹ کر مصروف رہا تھا اور اب اس کے پاس قطعی وقت نہیں تھا کہ شان آواز سے ملاقات کے لئے جا سکے آج اسے چودری افتخار کے دادا کے عرص میں شرکت کے لئے پیر آباد بھی پہنچنا تھا وہ اگر شان آواز سے ملاقات کی کوشش کرتا تو چودری افتخار کے گاؤں پہنچنے میں بہت تاخیر ہو جاتی ناچار اپنی اس کا عشق کو دبا کر بیٹھا رہا اور مشابرم خان نے دین محمد کو اس کے گاؤں کی خدود کے قریب اتانے کے بعد گاڑی مول لی شہریار وقت مقررہ پر پیر آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا یہ گاؤں بھی اپنے راستوں اور مکانوں کی خالت کے اعتبار سے کافی پسماندہ دکھائی دیتا تھا البتہ رقمے کے اعتبار سے یہ زلے کا سب سے بڑا گاؤں تھا گاؤں کی پیشتر زمین چودری افتخار اور اس کے خاندان کے افراد کی ملکیت تھی گاؤں کے نام کے بارے میں اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ پہلے اس گاؤں کا نام کچھ اور تھا لیکن چودری افتخار کے دادا پیر مراد عالم شاہ کی وفات کے بعد پرانا نام بدل کر گاؤں کا نام پیر آباد رکھ دیا گیا اسی پیر آباد میں آج چودری مراد عالم شاہ کا عرص منایا جا رہا تھا درگا کا آہتہ اقیدت مندوں سے بھرا ہوا تھا شہریار کی گاڑی گیٹ پر جا کر رکھی تو اس کی گاڑی سے اتننے سے پہلے ہی منشی اللہ رکھا استقبال کے لئے دوڑا آیا اس نے شہریار کے ڈرائیور مشابرم خان کو موقع دیے بغیر خود گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر لوگوں کے حجوم سے ہٹ کر ایک صاف سترے اور کشادہ راستے سے شہریار کو اس مقام تک لے گیا جہاں چودری افتخار کے مدو کیے گئے خاص خاص مہمانہ نے گرامی تشریف فرما تھے یہ جگہ دراصل ایک طویل و عریض بلند چبوترا تھا جس پر ایک طرف کرسیاں لگا کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا جبکہ دوسری طرف سفید برراک چاندنیوں پر قبالوں کی ٹولی بیٹھی ہوئی تھی اس ٹولی کے ہر پرد نے سفید مرمل کے کٹوں پر آڑھے پجھامیں پہن رکھے تھے اور ان کے سروں پر سبز منقش ٹوپیاں جمی ہوئی تھی یہ قبال چودری افتخار عالم کے دادہ کی شان میں لکھی منقبتیں گا رہے تھے منقبت کے آشار میں کہیں کہیں پیر صاحب کے علاوہ ان کی آل اولاد کی بھی تاریخ و توصیف آ جاتی تھی شہریان نے غور سے منقبت کے الفاظ سنیں ان الفاظ کو سن کر لگتا تھا کہ پیر مولاد عالم شاہ سے بڑھ کر نیک و سال حسدی روح زمین پر کوئی اور نہ گزری ہو یقیناً تاریخوں کے یہ پل بدھوانے کے لیے پیشاور شورا کو بھاری قیمت ادا کی گئی تھی چبوترے پر سب سے نمائے جگہ پر ایک بلند اور سنہری کرسی رکھی گئی تھی فیلحال یہ کرسی خالی تھی شہریان کی نظر ان مناظر سے بھٹکتی ہوئی چبوترے کے دائیں طرف موجود اسٹال پر پڑی یہ اسٹال محرم میں جا بجا لگائی جانے والی سبیلوں سے مشابہ تھا اسٹال رنگ برنگے کاغسی پھولوں سے پڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا اور میزوں پر سرک کپڑا بچھا کر مٹی کے بڑے بڑے مٹکے رکھے گئے تھے ان مٹکوں پر گلاب اور موٹیے کے پھولوں کی لڑیاں لپٹی ہوئی تھیں ساتھی مٹی کے چھوٹے چھوٹے کوزے بھی رکھے تھے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کا رخ اس اسٹال کی طرف تھا اسٹال پر موجود کارندے مٹی کے کوزوں میں مٹکوں سے پانی بھر بھر کر عقیدت مندوں میں تقسیم کر رہے تھے جسے بڑی عقیدت کے ساتھ پیا جا رہا تھا اسٹال پر مٹکوں کے ساتھ ہی ایک سندوقچی بھی رکھی تھی اکثر عقیدت مند پانی پینے سے پہلے اس سندوقچی میں کچھ نہ کٹھ ڈال رہے تھے جبکہ شہریان نے تو یہ بھی محسوس کیا کہ مٹی کے کوزوں میں تقسیم ہونے والے پانی سے وہی لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں جو سندوقچی میں کٹھ ڈالتے ہیں اس اگدے کو حل کرنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ایس پی صاحب کٹھ ٹٹولا بڑے پیر صاحب چودری مراد عالم شاہ کی قبر کو کل ارکے گلاب اور کیوڑا ملے پانی سے غسل دیا گیا تھا یہ اس غسل کا ہی پانی ہے جسے لوگ تبرک کے طور پر پیتے ہیں ایس پی نے جو گزش تک کئی سالوں سے اس تقریب میں شرکت کرتا آ رہا تھا شہریات کی معلومات میں ضعفہ کیا اور پھر آواز کو مزید دھیمہ کر کے بتانے لگا تھوڑی دیر بعد پیر صاحب کی قبر پر وہ خصوصی چادر چڑھائی جائے گی جو ارد گرد کے زمیدار مل کر ہر سال تیار کرواتے ہیں اس چادر کی تیاری میں بہت قیمتی کپڑا استعمال ہوتا ہے چادر پر لکھی عبارت اور نقوش کے لیے سونے چادی کی تیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے قبر کو غسل دینے سے پہلے پرانی چادر اتار کر محفوظ کر لی جاتی ہے اور ارس والے دن نئی چادر چڑھائی جاتی ہے شہریار اس پی کی فراہم کردہ ان معلومات کو سن کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ پرانی چادر جس پر سونے چادی کی تیاروں سے کام ہوتا تھا کس طرح اور کن ہاتھوں میں محفوظ ہوتی ہوگی وہ چودری افتخار اور اس کے باپ دادا کو ان کی چالاکی پر داد دیے بغیر نہیں رہ سکا لوگوں کی اندھی عقیدت سے مستقل بنیادوں پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی ایاری سے بہت شاندار سیٹ اپ تیار کر رکھا تھا ابھی شہریار چودریوں کی چالاکی پر غور کر ہی رہا تھا کہ فضاء پر سناٹے کسی کیفیت تاری ہو گئی ادھر ادھر بہتر تیوی سے کھونتے لوگ بہادب ہو کر کھڑے ہو گئے پھر شہریان نے وہ سجی ہوئی ڈولی دیکھی جسے کئی افراد نے اٹھا رکھا تھا ڈولی جب ادھرے پر رکھی بلند سنہری کرسی کے مقابل لاکر رکھی گئی اور پھر اس میں سے چودری افتخار عالم شاہ برامد ہوا آج چودری کی چھبی نیرالی تھی اس نے ایک سبز رنگ کا قیمتی ابا پہن رکھا تھا اس ابا کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ پیچھے سے فرش کو چھو رہا تھا ابا پر کیا گیا سنہری کام بھی یقیناً سونے کے تاروں سے ہی کیا گیا تھا چودری کے سر پر رکھی دستار بھی سبز اور سنہری رنگ کے امتظار سے تیار کی گئی تھی چودری کے دونوں خاتم کی انگلیوں میں پتھر جڑی قیمتی انگوٹھیاں تھی انہی انگلیوں کے درمیان اس نے چمکتی ہوئی لمبی سی تسبی فسا رکھی تھی چودری ڈولی سے اتر گیا تو ڈولی لے کر آنے والے اسے اٹھا کر واپس لے گئے چودری افتخان نے نپے تلے قدموں سے چلتا کرسی تک پہنچا اور پورے کرروفر سے اس پر برائے جمان ہو گیا پھر اس نے دائیں جانب کی نشیستوں پر بیٹھے خاص مہمانوں کی طرف مسکرہ کا دیکھا اور سر کو خلقہ سا خمد دینے کے بعد عقیدت مندوں کے اس جھوم کی طرف متوجہ ہو گیا جو چبوترے کے نیچے سروں کے اٹھیر کی صورت میں بلکل اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے کھیت میں موجود کسی کھڑی فصل کے پھول نظر آتے ہیں چبوترے سے نیچے جانے والی سیڑھیوں پر چودری کے کارندے کھڑے تھے جنہوں نے عقیدت اور وفور شوق سے بے خال ہوتے ہوئے ظاہرین کو قابو میں رکھا ہوا تھا چودری نے اپنے کارندوں کی طرف دیکھتے ہوئے سر کو ہلکی سی جنبش دی کارندوں نے ظاہرین میں سے ایک کا دکہ کو سیڑھیاں چڑھ کر چبوترے پر آنے کی اجازت دینی شروع کر دی اوپر آنے والا ہر زائد دونوں ہاتھ باندھ کر عدب سے اس کرسی کے قریب پہنچتا جس پر چودری افتخار عالم شاہ رونہ کفروز تھا قریب پہنچنے کے بعد وہ دوزانوں بیٹھتا اور چودری کے تسبیح والے ہاتھ کی پشت پر ایک عقیدت بھرا بوسا دے کر الٹے قدموں چہرہ جھکائے تمتے ماتے چہرے کے ساتھ چبوترے سے اتر جاتا یہ خوشی کہ وہ ان گنے چنے چند لوگوں میں سے ہے جسے چودری افتخار عالم شاہ کے ہاتھ کا بوسا لینے کا شرف حاصل ہوا ہے اس کی آنکھوں سے خوشی پھوٹ رہی ہوتی تھی شہریار خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ بیٹھے اور لوگ بھی یہی کام کر رہے تھے عقیدت مندوں کو اس سعادت سے کچھ دیر نوازنے کے بعد چودری افتخار نے ہاتھ کی اشارے سے کارندوں کو مسید لوگوں کو اوپر بھیجنے سے روک دیا اب پیر صاحب کی قبر پر پہنچ کر چادر چڑھانے کا مرحلہ درپیش تھا چودری افتخار نے اپنے تمام خصوصی مہمانوں کے جلوں میں درگا کے اس حصے کا رکھ گیا جہاں سے اس کے دادہ حضور کی قبر تھی قبر پر چودری افتخار کی خدمت میں چادر پیش کی گئی چودری نے یہ چادر بڑی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دادہ کی قبر پر ڈال دی خوش شہریان نے اس موقع پر ذرہ پیچھے لینا ہی مناسب سمجھا تھا چادر چڑھانے کی رسم کی ادائیگی چودری افتخار کے تمام خصوصی مہمانوں کو بسط اسرار اپنے ساتھ حویلی لے کر روانہ ہو گیا اس تقریب کے بعد درگا سے روانگی کے وقت شہریان لنگر کی تقسیم کا نظارہ کیا بلندی پر کھڑے چودری افتخار کے کارن دے پلاو اور زردے کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہجوم کی طرف اچھال رہے تھے ہجوم میں شامل افراد ان تھیلیوں کے لیے ایک دوسرے پر چڑھتے دھکے لگاتے اور شور مچاتے ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس خصوصی لنگر کا خصول صرف انہی لوگوں کے لیے ممکن ہو سکے گا شہریان نے اپنے دل میں سخت تاثف محسوس کیا کیا تھا جو چودری کے بے شمار کارندے ذرا سا نظم و نسک کرتے ہوئے لوگوں کو کتار میں کھڑا کر کے لنگر کی تقسیم کر دیتے کمیزہ کم انسان چند لکموں کے حصول کے لیے وہاں جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے انسانیت کی تظلیل کرتے ہوئے تو نظر نہ آتے شاید یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپس میں لڑائے رکھنے میں ہی تو حکمرانی کو مستحقم رکھنے کا رمز پوشیدہ تھا مہمانوں کی درگا سے حویلی کی طرف روانکی سے قبل ہی چودری کے ہر کارے ان کی آمد کی اطلاع لے کر حویلی پہنچ گئے اس اطلاع کے حویلی پہنچتے ہی حویلی میں ہر طرف متحرے خادماؤں کی سرگرمیاں کچھ اور بھی تیز ہو گئیں حویلی میں اس وقت رشتہ دار خواتین کے علاوہ ارتکت کے سمیداروں کے گھروں کی عورتیں اور کئی افسران اور تاجران کی بیویاں بھی موجود تھیں خالہ افسران اور تاجران کی بیویاں کو دیگر خواتین پر ترجی دی جا رہی تھی بڑی اور چھوٹی چودران خاص طور پر خود ان خواتین کی خاطروں مدارات کا دھیان رکھ رہی تھی کھانا تو مہمانوں کو کھلایا ہی جانا تھا لیکن اس سے پہلے بھی لذت کام و دہن کے لیے بڑا معقول انتظام تھا موسم کی موسم کی مناسبت سے چائے کافی کشمیری چائے ہر شید دستیاب تھی شہری خواتین کے ذوق کا خیال رکھتے ہوئے کال ڈرنکس اور جوسز وغیرہ کا بھی اعتمام کیا گیا تھا لیکن مہمانوں کی اکثریت گرم مشروبات کو ہی ترجی دے رہی تھی ان کہوجات کے ساتھ ساتھ خوشک میوے بھی مہمانوں کی توازوں کے لیے گردش میں تھے غرص حویلی میں کچھ جنت کا سس سما تھا ہر شکر کو اس کی حضب خواہش لوازمات میں اثر تھے اور مستعد ملازماؤں کی دست وستہ خاضری کی وجہ سے ہر ایک خود کو کسی ریاست کا والی تصور کر سکتا تھا البتہ کہیں کہیں چودری اعتقار کے خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین سرکوشی میں آلاف سران اور تاجروں کی بیویوں کے ساتھ روک رکھے جانے والے ترجیح سلوک کے بارے میں آپس میں چے مگوئیاں کر رہی تھی حویلی کے خواتین ان چے مگوئیاں سے نواقف نہیں تھی انہوں نے ملازماؤں کو کڑی ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی عورت کی خاطر توازوں میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے لیکن بہرحال ان کی ذاتی توجہ کا مرکز وہ باحیسیت خواتین ہی تھی جن کے شوہروں کے عہدوں اور حیثیت کے ساتھ چودری اتخار کے مفادات جڑے ہوئے تھے حویلی کے یہ خواتین انپڑھ ہونے کے باوجود نوا نقصان کا حساب کتاب رکھنا خوب جانتی تھی درگا سے آنے والے ہر کاروں نے جو ہی مہمانوں کی درگا سے روانگی کی گرم اشتہ انگیز کھانا دسترخان پر چندیا گیا کھانا میار اور مقدار دونوں ہی اعتوار سے بہت خوب تھا مہمانوں کا دل خوش ہو گیا اندر زنان کھانے میں خواتین بھی خوش رنگ و خوش ذائقہ کھانے سے خوب انصاف کر رہی تھی ملازمائیں ایک ڈش کھانا ختم ہونے سے قبل ہی تیزی سے دوسری ڈش لا کر رکھ دیتی تھی حویلی کے مالکان بے اسرات مہمان خواتین کو کھانا کھلوا رہی تھی خواتین کے اس حجوم میں چھوٹی چودرائن ناہیت نے دیکھا کہ ایس پی کی بیوی کھانا کھانے والیوں میں شامل نہیں وہ استعمال کرنی پڑتی ہے آج اتفاق سے میری دوا اس پی صاحب کے بریف کیس میں رہ گئی ہے انجیکشن لگائے بغیر میرے لئے کھانا کھانا ممکن نہیں اسی لئے سب کے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہوئی اس پی کی بیوی نے اپنا مسئلہ بتایا یہ تو کوئی گلی نہیں ہے جی میں ابھی دواری دوا مگوہ دیتی ہوں چودرائن ناہیت نے جواب دیا اور پھر جھٹ قریب سے گزرتی مہابانوں کو آواز لگائی جی چھوٹی چودرائن مہابانوں جو صبح کام کرتے کرتے شل ہو چکی تھی دونوں خواتین کے قریب آئی مردانے میں اس پی صاحب کو پیغام بھیجوا کہ بی بی گٹی کا اندر بھیجوا دیں چھوٹی چودرائن نے حکم دیا تو مہابانوں ہاتھ میں موجود مٹھائی سے بھرا تھال دسترخان پر رکھنے کے لئے مڑی تاکہ اسے رکھ کر مردانے کا رکھ کر سکے چھتی کر ہاتھ پیروں میں جان نہیں کہ تیرے چودرائن نے اپنے حکم کی تعمیل میں آنے والا معمولی وقفہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اس نے مہابانوں کو پھٹکارا مہابانوں بنا کوئی رد عمل ظاہر کی خاموشی سے کمرے کے بینونی دروازے کی طرف مڑ گئی سارے ہڈ حرام نوکر بھرے ہیں یہاں کام کے ناکاج کے دشمن ناج کے دروازے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے چھوٹی چودرائن کے آواز مہابانوں کے کان میں پڑی وقت پر بے حیثی تاری کر کے مردانے کی طرف بڑھ گئی وہ کمرہ جہاں اس وقت مرد حضرات بیٹے کھانا تناول فرما رہے تھے اس کا دروازہ نیم وا تھا مہابانوں نے دروازے کی اونٹ سے جھاک کر دیکھا کوئی بھی مرد ملازم اس وقت دروازے کے قریب موجود نہیں تھا مہابانوں کچھ پریشان سی ہو گئی اگر کسی کے دروازے کے قریب آنے کا انتظار کرتی تو جانے کتنا وقت لگ جاتا اور جواب میں چھوٹی چھوٹرائن اس کی مجبوری سمجھے بغیر اس پر تاخیر کا الزام دھر کر باتیں سنانے لگ جاتی اس صورتحال سے بچنے کے لیے مہابانوں نا چار دروازے سے گزر کر دو قدم کمرے کے اندر چلی گئی اس بار منشی اللہ رکھا نے اسے دیکھ لیا فوراں ہی اس نے ایک ملازم کو اشارہ کیا ملازم لپک کر مہابانوں کے قریب آیا اور اس سے مردانے میں آنے کی بجا پوچھی مہابانوں نے اس پی صاحب کو بچوائی گیا پیغام اسے دیا اور خود تیزی سے ملک کمرے سے باہر نکل کر ایک بار پھر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی وہ کمرے کے اندر کھڑی تھی تو کئی نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا تھا کچھ نگاہوں میں بیبا کی تھی اور کچھ میں بے نیازی البتہ ایک نگاہ ایسی بھی تھی جو بظاہر بے نیازی سے پلٹ گئی تھی لیکن وہ حویس سے بھری ہوئی تھی مہابانوں نے اس نگاہ کو نہیں دیکھا تھا لیکن نگاہ ڈان لے نے اسی وقت بہت کچھ دے کر لیا تھا غاف مہابانوں ایس پی صاحب سے انجیکشن لاکر دینے والے ملازم سے انجیکشن لے کر واپس زنان خانے میں چلی آئی اور ایس پی کی بیوی کو انجیکشن تھما کر خود دوبارہ کام کرنے والیوں کے ساتھ شامل ہو گئی مہمانوں کی تعداد بھی کافی تھی اور کھانا بھی کچھ ایسا لسیز تھا کہ دستخان سمیٹ سمیٹ اچھا کھاتا وقت لگ گیا جب مہمان حویلی سے رخصت ہونا شروع ہوئے تو اس وقت تک ملازم کے جسم تھکن سے ٹوٹنے لگے تھے اور ابھی کام سے خلاصی ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی کچھ قریبی رشتے دار اور دور طرح شہروں سے آئے ہوئے مہمان ایسے بھی تھے جو آج رات حویلی میں ہی قیام کرنے والے تھے ان مہمانوں کا قیام پہلے سے ہی متوقع تھا اس ہاتھوں میں گردش کرتے ہوئے کھانے میں سے چند لک میں اپنے حلق سے نیچے اتار سکیں وہ کھانا جو گرم گرم بھا پہ اڑاتا اتنی دیر تک ان کی بھوک کو چمکاتا رہا تھا اب تھنڈا ہو کر بلکل مٹی ہو چکا تھا لیکن کسی میں حوصلہ نہیں قیام رہتا تھا باقی عورتیں اپنے گھروں کو روانہ ہونے کے لیے بڑی چودرائن سے اجازت لینے اس کے سامنے حاضر ہوئیں رانی مہابانو شادو اور کبرا کو چھوڑ کر باقی سب چلے جاؤ حویلی میں مہمان رکے ہوئے ہیں کام زیادہ ہے اس لئے آج ان لڑکیوں کو یہیں رکنا ہوگا چودرائن نے حکم سنایا تو جن کے نام لیے گئے تھے انہیں وہیں رہنا پڑا مہابانو جس نے زندگی میں پہلی بار اتنی مشکت اٹھائی تھی شکوہ کنا نظروں سے نورا کو دیکھنے لگی نورا خود بے بے بس تھی کیا کرتی بیٹی نظرہ کے پاس برج خانے میں جا پہنچی وہاں دو تین عورتیں اور بھی موجود تھی ماسی مجھے کیا کرنا ہے بتا دو تھکے تھکے انداز میں اس نے ماسی نظرہ سے پوچھا ماسی نورا کی اچھی سہلیوں میں سے تھی اور اسے معلوم تھا کہ مہابانو اس مشکت بھری زندگی کی عادی نہیں اب جو اس نے مہابانو کی افتر حالت دیکھی تو اسے مہابانو پر رحم آگیا وہ ہمدردی سے بولی تو بس ایک کام کر دے یا دودھ کے گلاس سب کے کمروں میں پہنچا دے اس کے بعد تیری ڈیوٹی ختم آرام سے کہیں بھی دوبکر سو جانا میں کھانے والے یہ لوگ اب اس گلاس بھر دودھ کے لئے گنجائش کہاں سے نکالیں گے وہ سب کے کمروں میں دودھ پہنچا چکی تو ماسی نے ایک خصوصی گلاس چودری افتخار کے کمرے میں پہنچانے کے لئے دیا اور نیک اچھی طرح اپنے گز لپیٹ کر مہابانو گلاس کمرے کے دروازے کو ہلکے سے دھکیلا دروازہ بے آواز کھل گیا سامنے کمرہ خالی پڑا تھا اور وہاں چودری افتخار کا نام نشان نہیں تھا ماہ بانو آہستہ سے کمرے میں داخل ہو گئی حویلی میں آنے جانے کے اس عرصے میں یہ پہلا موقع تھا تو اسے چودری افتخار عالم شاہ کے کمرے میں آنے کا اتفاق ہوا تھا کمرے کے اندر داخل ہو کر وہ کچھ پل کے لئے ساکت سی رہ گئی یوں تو پوری حویلی ہی بڑی خوبصورتی سے سجائی گئی تھی لیکن چودری افتخار کے کمرے کی تو بات ہی الگ تھی اس کا کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا کمرے میں الیکٹر ہیٹر کی وجہ سے خوشکوار سی گرمی تھی مابانو اس خوبصورتی میں گمو کر بھول گئی کہ یہ چودری افتخار کا کمرہ ہے اور وہ وہاں چودری افتخار کے لئے دودھ پہنچانے آئی ہے سہر درداد سی کیفیت میں اس نے اپنے ہاتھ میں موجود دودھ کا گلاس اکتفائی پر رکھا اور خود بڑے سے بیٹ پر بیٹ گئی بیٹ پر بچھا گدہ بہت نرم اور آرام دے تھا مابانو کو اس پر بیٹ کا بہت لطف آیا اس نے اس لطف کو مزید محسوس کرنے کے لیے اپنا سر پشت پر موجود اتنا آرام پا کر خود کار انداز میں نیند کی آغوش میں چلا گیا غفلت کے لمحات کتنے طویل تھے وہ اندازہ نہیں کر سکی تھی اس کی آنکھ دوبارہ اپنے جسم پر محسوس ہونے والے لمس کی وجہ سے کھلی کمرے میں نیم تاری کی تھی مگر وہ اپنی نظروں کے بلکل سامنے موجود افتخار چودری کا پخوبی چہرہ دیکھ سکتی تھی اس وقت اس نے خبر آ کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی چودری نے اپنے ہاتھ کے دباؤ سے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور اسے پچھکار تیو بولا کہا جاتی ہے لے ٹیر ہے بہت تھگئی ہے نا یہاں میرے بستر جیسا آرام کہیں اور نہیں ملے گا مجھے جانا ہے مہابانوں نے خوفزدہ سے انداز میں ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی چلی جانا ایسی بھی کیا جلدی ہے چودری نے ایک بار پھر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا ماف کر دیں چودری سے گلگلانے لگی تیری کلتی تو ہماری خوش نصیبی ہے آج ہی تو ہم نے خواہش کی تھی ابھی تو سوچی رہے تھے کہ کیسے تیرے حصول کو ممکن بنائیں پر تیری کلتی نے ہمارا کام آسان کر دیا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم وہاں اپنے مہمانوں ہی چڑھ گیا ہے لیکن چھو کر دیکھا تو 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 سچ مجھ یہاں تھی اب بتا ہم ہاتھ آئے اس نام کو کیسے جانے دیں چودری افتغانے چٹکھارے لیتے ہوئے مہمانوں کو اپنی خوش نصیبی کی داستان سنائی مجھے یہاں سے جانا ہے میں تمہارے ناپا کے راتوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی مہمانوں اب تک بہت خوف زدہ ہو چکی تھی اچانک بھڑک اٹھی اور دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کا چودری کو دور دھکلنے کی کوشش کی مگر اس جیسی نازک لڑکی کی یہ کوشش چودری کے طاقتور وجود کے سامنے کیا حصیت رکھتی تھی وہ ایک دم ہی مہمانوں پر چھا گیا اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش میں مہمانوں کا جسم پھڑک کرے گیا آخری کوشش کے طور پر اس نے زور سے چلانے کے لئے موں کھولا لیکن چودری پوری طرح چکرنا تھا وہ ہاتھ آئے شکار کو آزاد کرنے کے لئے قطعی تیار نہ تھا چیخ کے لئے کھلے مہمانوں کے مو پر اپنا بڑا سا ہاتھ رکھ کر اس نے مہمانوں کی چیخوں کا گلہ کھوٹ دیا اس کمرے میں سے قبل بھی جانے کتنی لڑکیوں کی چیخوں کا دم گھوٹا گیا تھا مہمانوں کا آزادی کوشش میں پھڑکتا جسم اپنے انجام کے خوف سے سر پڑھتا جا رہا تھا اور حلق سے آزاد ہونے والی چیخوں نے ابلتی ہوئی آنکھوں میں ڈیرہ ڈال لیا تھا لیکن چودری افتخار ہر بات سے بے پروا فقط اپنی عیاشی سے دلچسپی رکھتا تھا اور یہ عیاشی مہوانوں کو برباد کیے بغیر نہیں مٹ سکتی تھی